ہوئی ہیں کونگو میں تیرہ انڈیشیا میں گیارہ جسی طرح پندرہ اور دوسرے ممالک ہیں جہاں تھوڑی تعداد میں جمعاتیں قائم ایک ایک دو دو کی شکل میں ہوئی ہیں نئی جماعتوں کے قیام میں امان افروز واقعات میں امیر صاحب بینل لکھتے ہیں کہ مونو اور کونفو کی علاقے مشرقین کا گڑھ ہیں اس ایریا میں ایک شہر بیدہ ہے جہاں مشرقین کا سلانہ تہوار ہوتا ہے اس علاقے میں گزشتہ سالوں میں جماعت نے کئی بار تبلیغ کی کوشش کی ملکہ کامیاب نہیں ہوئی بلکہ ایک موقع پر تو مارپیر تک نوبت پہنچ گئی دو دار پانچ میں جب میں نے مہندورہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ وہاں پہلے صرف تین جماعتیں تھیں اس علاقے میں اس دورے سے پہلے اور دورے کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے لوگ بہت سارے آئے ملے اور ٹیلیوین اور اخباروں نے بھی خبریں دیں تو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اس کے بعد جب تبلیغی رابطہ شروع کیے ہونے تو کہتے ہیں کہ ہماری ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ انہوں نے گاؤں کے گاؤں اہم جدکہ گوش میں آنے شروع ہو گئے اور ستاون نئی جماعتیں قائم ہو گئی اور اکثریت ان کی مشرقین میں سے آنے والوں کی ہے جو خداید واحد کا اب نام لے لگ رہے ہیں جو مسلمان شامل ہوئے ہیں وہ بھی اپنے اماموں اور مساجد قسمیت شامل ہوئے ہیں پھر انچارج سب نیجیریہ لکھتے ہیں کہ نووائین کے ایک علاقے میں ریفریشر کورس کے دوران وہاں کے چیف افتائی پروگرام میں تشریف لائے انہوں نے جماعت کا پروگرام تسراہا اور ہمارے مبلغ اور مولمین کو اپنے محال میں بلایا دوسرے دن جب ہمارے مبلغ اپنے وفد کے ساتھ محال میں پہنچے تو انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ اگر میں جماعت ایم جدک پروگرام میں نہ جاتا تو ایسے اچھے پروگرام سے محروم رہتا اور پھر سب کے سامنے بیت فارم پور کر کے جماعت میں شمولی تو خیار کی اور اپنے علاقے میں جماعت کی تبلیغ کی اجازت دی اللہ کے فضل سے دس گاؤں وہاں امدی ہو چکے ہیں پھر گیمڈیا کی ایک رپورٹ ہے کہتے ہیں ایک دیہاتی علاقے میں کچھ چنا گیا وفد کے ساتھ میں وہاں گیا سعید اللہ حسن صاحب لکھتے ہیں لوگوں نے تبلیغ کے اوپر دلچسپی سے سنا اور سوال جواب کے اختام پر وہاں بارہ افراد نے بیعت کی اور تین دفعہ جانے کے انتیجے میں تین مزید دعوں میں احمدیت کا پودا لگ گیا ہے اور ستر افراد جماعت میں شامل ہوئے ایک شخص آیا وہاں جب یہ باتیں کر رہے تھے تو کہنے لگا کہ آپ سچے لوگ ہیں باقی لوگ حیران ہوگا کہنے لگے تمہیں کیسے پتہ لگا کہ یہ سچے لوگ ہیں کہنے لگا کہ ان کے چہرے اور ترنگ ہیں اور یہ دعائی دے رہے ہیں کہ سچے لوگ ہیں اور ان کا پیغام بھی سچا ہے اس لئے بیعت کر لو نوہوائین جو گزشتہ سالوں میں ہوئے تھے ان سے رابطے بڑے کمزور تھے باوجود اس کے بے شمار بیعتیں ہوئی تھیں جماعتوں نے ان سے تعلق نہیں رکھا رابطے قائم نہیں رکھے اس لئے میں نے کہا تھا کہ دوہزار آٹھ تک ستر فیصد رابطے جو ہیں وہ بحال کریں جماعتوں میں جائیں جماعتوں کو ارگنائز کریں ان کی تربیت کریں بیعتیں کروا لینا اصل کام نہیں ہے اصل میں تربیت کام ہے اس کے بعد بہت بڑا اس کی ذریعہ توجہ نہیں دی جماعتوں نے اور پھر ضائع ہوئے لوگ تو اس رابطے کے نزیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے غانہ نے بڑا اچھا کام کی ہے اس سال انہوں نے اٹھانویں ہزار نئے نوہ وائن سے رابطے کیے اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ تین سالوں میں اسے میں نے کہا ان کو چھ لاکھ چار ہزار نوہ وائن سے رابطے بہال ہو گئے ہیں اور بقاعدہ اور ارگنائز جماعتیں میں من چکی ہیں ناجیریہ نے بھی ان سال ایک لاکھ چوالی ہزار نوہ وائن سے رابطے کیے اکتر جماعت نئی جماعتیں قائم کر کے وہاں نظام جماعت قائم کیا ان کچھ نے ان میں سے چندہ بھی دنہ شروع کر دی ہے اس طرح کل دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار نوہ وائن سے رابطے بہال ہو چکے ہیں اب یہ بہت بڑا کام ہے جماعتوں کرنے والا ہے ہر جگہ پھر بقینا فاسو ہے یہاں بھی گیارہ ہزار پانچ سو نوہ وائن سے رابطے بہال ہوئے تجنید مکمل کر رہے ہیں بجٹ بن رہے ہیں اور ایک لاکھ اسی ہزار نوہ وائن سے رابطے بہال ہو چکے ہیں اللہ کے حضر سے آیوی کو اس نے بھی رابطے بہال کی ہیں سیبل وار کے بعد وہاں تعلق ختم ہو گیا تھا اور چونسٹھ ہزار نوہ وائن سے رابطے کر چکے ہیں سیرالیون نے اکتیس ہزار نو سو نوہ وائن سے رابطے قائم کیے جن میں سے ایک بڑی تعداد چندے کے نظام میں شامل ہو چکی ہے اور جب چندے کے نظام میں احمدی شامل ہو جائے تو وہ پھر اس کی تسلی ہوتی ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کے حضر سے ضائع ہونے والا نہیں ہندوستان میں دورانے سال رابطے ہوئے ان کی تعداد ستائیس ہزار ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے بنگلہ دیش میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضر سے یہ بڑے ڈر رہے تھے اور ان کے رابطے بڑے کمزور سے گزشتہ سال ان کو میں نے خاص طور پکا تو اللہ تعالیٰ کے حضر سے چھ ہزار سے زائد نوہ وائن سے انہوں رابطہ کیا اور بڑے اللہ تعالیٰ کے حضر سے مضبوط احمد دی ہیں کینیا نے دو سو چالیس گاؤں کے تیتیس ہزار چھ سو نوہ وائن سے رابطے بحال کیے ایتھوپیا میں بھی جا کے رابطے بحال کیے پچیس دیاتوں سے سات سہ دو سو نوہ وائن سے پینتیس تربیز تی کلاسز یہاں انہوں گیت کی گئیں بینن نے اکامن دیہاتوں میں چھبیس ہزار نوہ وائن سے رابطے قائم کیے سنزانیا نے چار ہزار چھ سو نوہ وائن سے رابطے کیے جو پہلے بالکل تعلق ختم ہو چکا تھا جماعت لہیوریا نے دورانے سال تین ہزار نوہ وائن سے رابطے بحال کیے مالی میں نو دیہات کے ایک سو پنیت ایک ہزار پانچ سو رابطے میں بحال ہوئے بکینہ فاسو کے مبلغ جو ہیں محب اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنے محلم کے ساتھ کائیہ شہر سے ریٹھ ست کلو میٹھ جنگل میں باقی ہے گاؤں میں گئے گاؤں کے سب لوگ ہمیں دیکھ کر جمع ہو گئے تو ہمیں خوشی تھی کہ وہ خوب تبلیغ کا موقع ملے گا چلو لوگ جمع ہو گئے ہیں تو تبلیغ کریں گے مگر جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہم جمعات امدیا کے مبلغ اور امام مہدی کا پیغام لے کر آئے ہیں تو کہنے لگے کہ آج سے گیارہ سال پہلے مربی تاریخ محمد صاحب آئے تھے اور ہم نے تو پیغام قبول کر لیا تھا ہم تو امدی ہیں تم لوگ کہیں غائب ہو گئے تھے اور اپنے آندہ اگر تمہارے سے درخواست ہے کہ اپنے رابطے منکتے نہ کرنا یہاں بھی اللہ تعالیٰ خود سے رابطہ قائم ہو گیا جماعت قائم ہو گیا جرد تبیت لحال ہو گی تو یہ بھی ان کے امان کی مضبوطی ہے کہ گیارہ سال تک کوئی امدی وہاں نہیں گیا مبالی اور مولیوں لیکن وہ لوگ اس پیغام پر قائم رہے جو انہوں نے قبول کیا جماعت کو عطا ہونے والی نئی مساجد اس سال جہاں ان کی مجموعی تعداد دو سونے نانوے ہیں جن میں سے ایک سو انہتر نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں ایک سو تیس بنی بنائی ملی ہیں اسی طرح امریکہ میں مختلف شہروں میں مساجد بن رہی ہیں مساجد کی طرف سوجہ پڑی جماعت جماعت کی ہو گئی ہے اور ہر ملک میں مسجدیں بن رہی ہیں اور اگر یہ مسجدیں اس جماعت بنتی نہیں تو انشاءاللہ تعالی یہی جماعت ہے ہم جیگہ پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہوگی انہوں نے ایشیا میں بھی باوجود مخالفت کے تین مساجد تعمیر کرنے کی توفیق ان کو ملی ہے بنگلہ دیش میں چھے مساجد کی تعمیر ہوئی ہے بنگلہ دیش کی تو آپ ایم ٹی اے پہ بھی دیکھتے ہیں ایک نظم کے کلپ میں وہ دکھاتے ہیں بے دیاشا مولوی ٹنڈے لے کے آ رہے ہیں پتھر بھی مار رہے ہیں اس جنہوں کے شیشے بھی توڑ دی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نئے ایمانوں میں مضبطی بخشی ہوئی ہے وہاں کی جماعت کے اور مسجد میں بناتے چلے جا رہے ہیں نائجیریا میں بھی اٹھائیس نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں اس طرح ساؤت افریقہ کے مسائے مولک سوازی لینڈ اس وطو میں جماعت کو میں نے پہلے بتایا مسجد تعمیر توفیق ملی ایتھوپیا میں بھی سیرہ لیون میں چوبیس نئی مساجد کا اضافہ ہوا سینگال میں تین مساجد کا اضافہ ہوا گیم بیا بہرحال یہ مساجد کی تو اب یہ اتحاشہ لمبی لسٹ ہے مولک انچارج صداکت صاحب لکھتے ہیں کہ آج کسویٹر لینڈ میں مناروں کی تعمیر کی بہت مخالفت ہو رہی ہے یورپ میں اومن منار سے بڑے درسے ہیں لوگ مسجد کے منار سے اور دو سیاسی پارٹی ہیں تو خاص طور پر بڑی مخالفت کر رہی ہیں اور اس موضوع پر ریفرینوں کرانے کے لیے ان کا پروگرام ہے تو میڈیا نے مختلف نمائندوں نے اپنے طور پر ایک سروے کیا اور ہماری مسجد کے متعلیمی سروے کیا وہاں اور ہمسائیوں سے اور اردت کے دکانداروں سے ٹرام وہاں چلتی ہے سامنے بلکل اس کے سٹاپ سے جب سٹاپ پہ کھڑے تھے لوگ ان سے اس کے بلکل سامنے سڑکے ایک چرچ ہے ان کے چرچ کے لوگوں سے پوچھا اور مختلف سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ کے ہم سے سب لوگوں نے متفقہ طور پر یہی کہا کہ ہم نے اس مسجد سے اور اس کے منارے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں اور اس مسجد میں آنے والی لوگ بہت ہی پرومن ہیں موسیقی موسیقی موسیقی